آپ کی کسی قسم کی بھی خارش ہے اس ڈرنک کے ساتھ ختم کر سکتے ہو یہ ڈرنک بہت اچھا اور خشبودار ہے اور اس ڈرنک کو آپ پیئیں اور آپ کی جو خارش ہے وہ ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ٹھیک رکھے تو آپ جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں سبس پدینہ اور سبس دنیا اس کے ساتھ میں آپ دوستوں کو خارش کا علاج بتاؤں گا ایک گٹھی پدینے کے لیے لینے ہے آپ نے سبس دنیا لینے ہے جیسے کہ ایک گٹھی پدینے کے لیے اتنا آپ سبس دنیا لینے ان دونوں کو آپ نے پتے ان کے اتار لینے ہیں جیسے کہ پدینہ ہے اس کی آپ نے ٹینیا علاق کر لینے ہیں اس کے اوپر جو پتے ہیں ان کو آپ نے علاق کر لینے ہیں پوری کے پوری آپ گٹھی اس طریقے سے علاق کر لینے سبس دنیا آپ نے لیا ہے اس کے بھی آپ نے ٹینیا اتار دنی ہے اور آگے سے جو سبس دنیا اس کو آپ نے علاق کر لینے ہیں علاق کرنے کے بعد دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے ووش کر لینے ہیں اچھے سے ووش کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک گرینڈر جگ لینے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے گرینڈر جنگ میں ڈال دینا ہے گرینڈر جنگ ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ نے نہ تو نمک ڈالنا ہے اور نہ ہی لیمٹ ڈالنا ہے اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مزاق اڑاتے ہیں لہذا یہ مزاق والی بات نہیں ہے یہ میں آپ کو خارش کے لیے یہ طریقہ بتا رہا ہوں یہ دونوں چیزیں جب آپ گرینڈ کر لیں گے یہ پیسٹ کے شکل میں بن جائے گا جب آپ کو لگے بلکل ایک پیسٹ تیار ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو جگ میں سے نکال لینا ہے نکال کر کسی برطن میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور یہ آپ کو بار بار بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے کہ آپ اپنی خارش کا علاج کر سکیں ایک گلاس آپ نے پانی کا لینا ہے اس کا آپ نے پانی کے اندر ایک چمچ ڈال دینا ہے یہ ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے دو چمچ گڑ کے ڈال دینا ہے گڑ کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے گڑ لانا ہے یہ موٹا موٹا سا ہوگا اس کو آپ نے اوٹ کر بریگ کر لینا ہے آپ گلاس میں جب ڈالیں تو یہ خال ہو جائے کیونکہ موٹا موٹا جب آپ گڑ اس میں ڈالیں گے تو وہ اس میں حال نہیں ہوگا اب دو چمچ آپ نے گڑ کے ڈال دینا ہے اس طریقے سے اس کو آپ نے اچھے سے حال کر لینا ہے یہ کتنا سستا اور آسان حال ہے جن لوگوں کو خارش ہے وہ اس کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں اس کو طریقہ کر کیا ہے پینے کا جب آپ اچھے سے گڑ کو ہن کر لیں گے تو پھر آپ نے اس کو پی لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ جو موٹا موٹا سا گڑا ہے وہ بیچ میں اس طریقے سے رہ جاتا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے گڑ کو کوٹ کر بریک بریک سا کر لیں گے تو وہ جلدی اس کے اندر خال ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کو پی لینا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا آپ اس کو بنائیں اور اس کو پی کر دیکھیں جو آپ اپنی خالش کا تو علاج کاری ہی رہے ہیں اور ساتھ میں جو پدینہ اس کے ساتھ آپ کی رنگت صاف ہوگی اور سارا دن آپ فریش بھی رہیں گے یہ پینے سے اور آپ کے موہ سے خشبو بھی آئے گی جن لوگوں کے موہ سے ہلکی ہلکی سمیل سے آتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں آئے گی ایک یہ آپ کا علاج بھی ہو جائے گا خالش کا دوسرے آپ کو یہ بھی فائدہ ملے گا کہ آپ کی رنگت پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے گی اور آپ کے موہ سے خشبو بھی آئے گی سارا دن بہت اچھا ٹیسٹی ہوگا آپ بھی اس کو ٹرائی کریں اور آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور مزیدار اور اس کو آپ کس طریقے سے یوز کریں گے دن میں کتنی بار آپ نے لینا ہے جو آپ اپنی خالش کا حال کر سکیں گے آپ نے ایک گلاس صبح کو لینا ہے اور ایک گلاس آپ نے دوپیر کو پینے اور پھر آپ نے ایک گلاس رات کو لینا ہے جس کو آپ دن میں تی مرتبہ یوز کریں گے اور آپ کی جو خالش کا مسئلہ ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا دن میں تی مرتبہ آپ اس کو یوز کریں تو آپ کی جو خالش ہے زخم والی خالش ہے خوشک خالش ہے چھٹ چھٹے جیسے دانے جسم کے اوپر بن جاتے ہیں وہ آپ کی کسی قسم کی بھی خالش ہے وہ آپ اس ڈرنک کے ساتھ ختم کر سکتے ہو یہ ڈرنک بہت اچھا اور خشبودار ہے اور اس ڈرنک کو آپ پینے اور آپ کی جو خالش ہے وہ ختم ہو جائے گی اگل میرے پاس جو مریض آرہے ہیں وہ خالش کے ہی آرہے ہیں بچے بڑے سب کو خالش کا ایشو ہے تو انہیں میں ایک سے کہتا ہوں کہ گھر میں یہ آپ پدینہ اور دنیا لائیں اور اس کا آپ اس طرح سے پیسٹ بنائیں اور دن میں تین مرتبہ یوز کریں تو آپ کی خالش ختم ہو جائے گی اور آپ کو دعائی لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے آپ دوستوں سے مزارش ہے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں آپ کا ایک شیئر کرنے سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور جس کو بھی آپ شیئر کریں گے وہ آپ کو دعائی ضرور دے گا آپ ڈاکٹروں کی فیض سے بھی بچے رہیں اور آپ اپنا گھر میں ہی خود علاج کریں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تک اس کو لائک شیئر ضرور کریں میں ملوں گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ